سردیوں کی تھنڈی راتیں تھیں بہت سے دوست علاقے کے ڈھابے میں بیٹھے کہوے سے اپنے وجود کی سردی کو ازائل کر رہے تھے آدمی کی محفلتی ہنسی مزاک اور تفریقی باتیں ہوتی رہیں کوئی اپنے کاروبار کی بات کرتا تو کسی کو اپنے دکھ نے ستایا تھا اور وہ اپنا وہی دکھ دوستوں سے بیان کر رہا تھا ایک بولا کہ دوستو مجھے کسی درزی نے بے وکوف بنایا دوستوں کے مجھے میں سے آواز نکلی کہ کیسے وہ بولا میں نے اس کو اپنا کپڑا سینے کو دیا اس نے ایک تو سلائی اچھی نہیں کی اور اوپر سے رکم بھی دگنی لی وہ اجنا جاہل انسان ہے کہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا اس کی بات سننے کے بعد ایک دوست نے کہا امانداری تو کہیں دور رہ گئی ہے ہم بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام امانداری سے کرتے ہیں مشکل سے کوئی ایسا درزی ملے گا جو آپ کا کام بھی کر لے اور آپ کو خوش بھی تیسرا دوست بولے یہ تو کوئی بھی نہیں اجمل نامی درزی والے کو جانتے ہو وہ تو مجھے درزی کم اور چور زیادہ لگتا ہے وہ تو کپڑا ہی چورا لیتا ہے اس کی بات سن کر پہلا دوست بولا جس کا نام فرید تھا اچھا ایسا ہے کیا کل پھر میں اس کے پاس جاؤں گا اور اپنے کپڑے سلائی کے لیے دوں گا اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دوست بولے وہ بہت شاتر چور ہے اتنی مہارت سے چوری کرتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلوں کو خبر بھی نہیں رہتی مگر فرید نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس کا امتحان لے گا رات جیسی تیسی گزری اگلے روز کپڑے کی ٹھان لیے وہ اجمل درزی کے پاس پہنچ گیا اس نے اجمل سے کہا کہ کیا تم اجمل ہو اس نے خوش اسلوبی سے جواب دیا جی ہاں میں ہی ہوں وہ بولا اچھا تم مجھے یہ کپڑا سی دو اجمل بولا جی ضرور کیوں نہیں رکھیں کپڑا یہاں پر اجمل کی بے جاں اخلاقی دے کر فرید سوچیں لگا خواہ مخواہ میرے دوست بات کی خال اتار دیتے ہیں اتنا اچھا بندہ تو ہے اب وہ اجمل درزی سے باتوں میں مشغول ہو گیا اجمل درزی کو لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسانے میں مہارت حاصل تھی وہ آسانی سے کسی کے بھی دل میں جگہ بنا لیتا تھا اب وہ کینچی لے کر اس کپڑے کی تان کو کٹنے لگا اور ساتھ ساتھ فرید سے باتوں میں بھی مصروف رہا وہ فرید سے بولا کہ چلیں صاحب آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جب اجمل نے اسے لطیفہ سنایا تو فرید اس زور سے ہنسا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اسی دوران اجمل کپڑے کو ایسا ایسا بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر چھپا لیتا کافی دیر تک اس نے ایسا ہی کیا جب کپڑا کٹ کٹ کر چھوٹا ہو گیا تو اجمل درزی سے بولا بھائی صاحب اس چھوٹے سے کپڑے کا میں کیا کروں آپ یہ لے جائیں فرید غصے اور حیرت سے بولا ارے بھائی میں نے اچھا خاصا کپڑا آپ کو دیا ہے مر کوئی ثبوت ہوتا تو وہ کچھ کہتا لہٰذا خموش زبان اور خالی ہاتھ واپس لوٹایا دوستو یہ ایک فرضی کہانی ہے مگر ہم سب زندگی کی رنگینیوں میں اس قدر کھوئے ہیں کہ لگوی باتوں اور کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور جس طرح درزی اس کیانچی سے اس کپڑے کے ٹکڑے کر رہا تھا ٹھیک اسی طرح ہماری زندگی کے شب و روز بھی اسی کیانچی کی طرح کٹ رہے ہیں نہ کسی چیز کی ہمیں فکر ہے نہ ہی ہم اس کے لئے محنت کر رہے ہیں پس ہم سے مزاق ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے یہ وقت جو مٹھی میں ہے اس کو اچھے سے استعمال کریں کیونکہ ایک بار یہ مٹھی سے پسل گیا پھر ہم اسے اپنی مٹھی میں قیاد نہیں کر سکتے